یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہوں اللہ نے نماز روزہ حج زکاة کے بعد سب سے زیادہ جو حکم فرمائے وہ شکر کا بے شک بہان نا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میری ناشکری نہ کرو کوفران نمت بے شک آپ بات نہ کریں میری بات ہی سنیں شکر ادا کرو اس کا یہ کو اور کم کرو اس کا ٹیبل بڑھا ہو مائیک بہت اچھا ہے میری آوازی ٹھیک نہیں میں تو یہی کہتا ہوں مائیک اچھا ہے اس وجہ سے کہ اس سے حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن مجھ سے تو ہوگا نا مجھ سے تو یہ مائیک بہتر ہے سمجھا رہی نہیں آرہی لوگ پوچھتے تھے توجہ ہو چاہتا ہوں لوگ پوچھتے تھے عویس قرنی سے نام جانتے ہیں عویس قرنی پوچھتے تھے تمہارا نام کیا ہے کہہ لگے اللہ کا بندہ فرماتے تھے حضور آپ کا نام کیا ہے عرص کرتے تھے حضور امی نے کوئی نام تو رکھا ہوگا کہہ لگا اللہ کا بندہ نام ہے کہ کوئی نام تو ہوگا تو رونے لگتے تھے کہتے تھے اگر میرا اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام عویس قرنی ہے اور اگر نہ بخشے تو کیا نام ہے کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے عویس قرنی تو کہتے تھے اگر جہنم سے بچ گیا تو حال اچھا ہے اور اگر نہیں بچا تو کیا حال ہے اور ہم کیا کہتے ہیں بولو کیا حال ہے کوئی پوچھتا کہ بس کٹ رہی ہے کٹ رہوں بس ایسے یہ ہسنا نہیں میں آپ کو لطیفہ سنا نہیں نہیں آیا خدا کی قسم میں اُس دن ممبر چھوڑ دوں گا جس دن مجھے ممبر پہ ہسانا پڑے نہیں اگر ممبر ہسائے گا تو پھر رولائے گا خدا کی قسم ہمارے نبی نے کبھی ہسایا نہیں اللہ جب حضور کی تقریر ہوتی تھی تو سسکیوں کی آوازیں نکلتی تھی سبحان اللہ جب میرے غوث پاک تقریر کرتے تھے لوگوں کے دم نکل جاتے تھے آج بات کیا ہے لفظ بھی وہی ہیں مگر ہم جیسے ناکارا لوگ کیا بات کر پائیں گے ہماری زبانے اس لائق ہیں ہم سے پوچھو کوئی کیا حال ہے تو سو شگایتیں کرتے ہیں کیا بتاؤں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ مولا علی کہتے ہیں اسے مرض بتا رہا ہے جو علاجی نہیں جانتا بے شک بے شک یہ رو کے سنے گا ہس کے اڑائے گا اگر تجھے بتانا ہے تو یہ باتیں اپنے رب کو بتا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اب انسان کہنے میں کبھی شکر ادا کرو بھئی کہنے لگے کس بات کا شکر میں پریشان بڑھا ہوں مجھ پہ کیا ہے ایسا مجھ پہ ایسا کیا ہے جو میں شکر ادا کروں اب یہی میری تقریر یہاں سے جروع رہی ہے کیا ہے میری نظر میں شکر کی پہلی بات جو انسان کو شکر ادا کرنا ہے چاہیے جز وقت پر وہ ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان جو بنا کے پیدا کیا یہ پہلا شکر کی بات ہے بے شک سبحان اللہ حل اطا علا لنسان حین من الدہر لم یکن شئیم مذکورا اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کئی قابل ذکر شئی نہ تھا یہ تو میرے رب کی مہربانی تھی کہ اس نے انسان کو انسان بنا دیا حضرت سیدنا با یزید بستامی کا نام سنائے آپ نے اگر نہیں سنائے تو میری زبانی سن لو یہ ان کا مزار ہے یہ جو آپ کے جو ایران میں ان کا مزار بستام ایک جگہ پڑتی ہے وہاں کے رہنے والے ہیں یہ اچھا ایران کتنی اچھی جگہ ہے میرے غوث العظم بھی وہی پیدا ہوئے ہیں سرکار غریب نواز بھی وہی پیدا ہوئے ہیں با یزید بستامی بھی وہی ہیں مولا امام حسین کے بیٹھے امام علی دعزا بھی وہی آرام کرتے ہیں کہ بے شمار اولیاء اکرام میرے غوث العظم کی امی بھی ایران میں ہیں میرے غوث عظم کے اببہ بھی ایران میں ہیں ان کے نانا بھی ایران با یزید بستامی کتنے بڑے بزرگ ہیں ان کے بارے میں خرقار سرکار خواجہ مہین الدین حسن چشتی غریب نواز فرماتے ہیں کہ با یزید اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ کے خوف سے یا حضور کی محبت میں جب روتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں مگر جب با یزید روتے تھے تو آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا سوچھو ہے کہ نہیں کیا نکلنے لگتا تھا خون نکلنے لگتا تھا آنکھوں سے وہ روتے تھے تو آپ کو پتا ہے بائیزید کتنے نیک تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا حضرت سیدنا داتا حجبیری لکھتے ہیں خواجہ حضرت داتا حجبیری لاہوری سرکار سیدنا داتا حجبیری آپ نے نام سنا ہے جو غریب نواز سے پہلے آئے تھے لاہور میں جن کا مزار ہے انہوں نے اپنی کتاب کشمل محجوب میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت بائیزید بستامی نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا کسی نے پوچھا خربوزہ آپ کیوں نہیں کھاتے خربوزہ کھانا تو سنت ہے انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ سنت ہے مگر یہ پتا نہیں ہے کہ کس طرف سے چاکو چلانا سنت ہے تو میں خربوزہ اس وجہ سے نہیں کھاتا کہیں میں اس طرف سے نہ کھات دوں جس طرف سے حضور نے نہ کھاتا ہو تو سنت کے خلاف نہ ہو جائے میں اس وجہ سے خربوزہ نہیں کھاتا کہیں حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے بھائی عزید بستامی کتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی امی کہتی جب وہ میرے پیٹ میں تھا تب بھی مجھے پتا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے اللہ اکبر کسی نے پوچھا کیسے کہ جب ہمیں کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی تھی اور یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے اگر حرام کا کھانا ہوتا تھا تو میرے وہ اندر پیٹ میں ٹکریں ماننے لگتا تھا کیا ماننے لگتا تھا ٹکریں تو میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی تھی بھائی عزید بستامی کا ایک غلام تھا اس سے آپ روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے وہ کہتا تھا میرا نام ہے زید دوسرے دن پوچھا زید دوسرے دن پوچھا زید پانس سال پوچھا زید دس سال پوچھا زید بندرہ سال نہیں بیس سال لگتار پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے آپ فرماتے تھے میں کہ تیرا نام کیا وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے بیس سال کے بعد کہنے لگا حضور تین لفظوں کا میرا نام زید ہے بیس سال سے آپ کا غلام ہوں کیا آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا آپ کی اتنی حافظہ کمزور ہے حضرت بھائی عزید روک کے کہنے لگے بات دوسری ہے بھائی بات یہ میں نے جو محمد نام یاد کر لیا ہے نا اب مجھے کوئی دوسرا نام یاد رہتا ہی نہیں یہی دیوانہ پنبروز قیامت کام آتا ہے کسی کا نام لو لیکن نبی کا نام آتا ہے اللہ اکبر بھائی عزید گزر کے جا رہے تو کتہ بھوکتا ہے امام غزالی لکھتے ہیں بھائی عزید جا رہے کتہ بھوکتا ہے ایک دن دو دن تین دن ایک ہفتے کتہ بھوکا کتہ بھوکتا تھا آپ روتے تھے آپ جب روتے تھے تو مریدوں نے آپ کو دیکھا تو پوچھا حضور یہ کتہ آپ سے کیا کہتا ہے آٹھ دن سے مسلسل آپ روتے ہیں جب یہ بھوکتا ہے تو آپ فرمانے لگے جب میں نکل کے جاتا ہوں نا تو کتہ مجھ سے یہ کہتا ہے بھائی عزید یہ بتا تیری ایسی کونسی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا اور میرا ایسا کونسا گناہ تھا جو میں کتہ بنا دیا گیا ہوں وہ صاحبو بولو تو اگر تمہیں اللہ انسان نہ بناتا تو تم کیا کر لیتے اپنے رحیم اور کریم رب کو بھول جانے والو آج تمہارے جسم تھکے بے ہوں گے مگر تھوڑی دیر دھیان سے سنو اپنے رب کی باتیں سنو وہ تمہارا رب کون ہے وہ ماں سے زیادہ مہربان ارے اور کتنی مہربانی کرے گا انسان بنا دیا اٹھارہ ہزار مخلوقات سے افضل اکمل کامل مخلوق بنا دیا مگر اس کے بابوجود بھی کرم رکا نہیں روک دینا چاہیے تھا مگر نہیں نہیں اس نے کرم اور کیا اس نے کرم اور کیا کتنا کرم کیا تمہیں پتا ہے کہ پھر انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا تو انسان اور پتر جہنم کا ہی نہ رہیں پھر اس نے انسان بنانے کے بعد کرم یہ کیا کہ مسلمان بنا دیا ارے بولے تو صحیح سبحان اللہ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے انہیں پتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ مشرق ہے شرک کرتے ہیں مگر جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں پتا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہو تمہیں میرے رب نے کرم کر کے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا مسلمان بنا کے پیدا کیا اس کے بعد میاں کرم رک جانا چاہیے تم اگر کرم اور بڑا کرم اور بڑا اتنا بڑا اتنا ہم نے مانگا نہیں مگر اس نے کیسا عطا کیا انسان بنایا مسلمان مسلمان بنانے کے بعد بارہ نبیوں نے دعائیں مانگی تھی اے اللہ نبی نہ بنا اپنے حبیب کا امتی بنا دے اپنے حبیب کا امتی بنا دے مگر سنو جب تم پیدا ہوئے تو میری خوش قسمت ہی کہ میں تیرا امتی فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مشکرا کر کہا اور کیا چاہیے لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے میں کہتا ہوں آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ آپ جائیں گے خالی ہاتھ نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ تو انشاءاللہ جائیں گے جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ یار اپنے نصیبے میں ناز کرو آمنہ کے بیٹھے کے نوکر بن کے پیدا ہوئے تو یار تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیئے تھا اچھا پھر سنو توجہ میری طرف دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اچھا پھر اس وقت امت یوں میں بھی کتنے فرقے ہیں نہ جانے کوئی کسی طریقہ کا گستاخ ہے کہ سرپروالو سنو کوئی کسی طریقہ کا گستاخ ہے کوئی نبی کو کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مگر تم شکر ادا کرو اللہ تیرا شکر ہے کہ جب تم نے اس نے تجھے پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا یار کے بفاداروں میں پیدا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر انسان توجہ ہے میری طرف نہیں اے مورمال والے بھائی ماشاءاللہ دیکھو رات میں زیادہ رات میں تقریر ہوتی ہے تو یہی پریشانی آتی ہے مگر میں آپ کو اگر کوئی فالتو بات سناؤنا تو اٹھ کے جانا اگر آپ کو لگے آپ کے مطلب کی باتیں تو بیٹھے رہنا اور کیا کہوں میں آپ سے بتاؤ یہ بتاؤ آج تک اللہ نے ہمارے عیو چھپائے رکھے ہیں تو شکر نہیں اضا کرنا چاہیے جی بے شکر حضرت علی فرماتے ہیں اگر ایک دوسرے کے عیو ظاہر ہو جائے باپ بیٹے پر تو باپ بیٹے کا جنازہ نہ پڑے بیٹا اپنے باپ کا جنازہ مگر اس ستار نے اپنا کرم کیا مگر آج لوگ پیسے پر شکر ادا کرنا جانتے ہیں اس پر بھی نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاپ پیسہ نہیں شکر کا ایک آنا پیسہ پیسے کو سب سے بڑی چواستہ میں دولت کو بڑی چواستہ میں میں ایک آدمی کو جانتا ہوں بمبئی میں وہ رہتا تھا پچاس کروڑ کی فیکٹری تھی اس کی اور بیس کروڑ بائیس کروڑ کا اس کا مکان تھا بائیس کروڑ کا اس میں رہتا تھا ایک ہی لڑکا تھا اس کے کچھ میدے میں پرابلم آگئی میدہ سمجھتے ہو لیبر جس سے کھانا حضم ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا بچہ کمزور ہونے لگا اس نے چینی دکھایا بنگلور دکھایا ممبئی کے حسوطالوں میں دلی میں دکھایا کہیں بچہ ٹھیک نہیں ہوا بیدیش چلا گیا بیدیش میں بھی ٹھیک نہیں ہوا خیر امریکہ میں اس کے بیٹے کا آپریشن ہوا کئی مہینے کے بعد جب آپریشن ہوا تو دوسرا انہوں نے ڈال دیا دوسرا انہوں نے میدہ ڈال دیا جب وہ ہندوستان آیا تو اس کی پچاس لاکھ والی پچاس کروڑ والی فیکٹری بک چکی تھی بیس کروڑ کا اس کا جتنا بھی گھر تھا وہ بھی بک چکا تھا وہ بلکل بلکل جو ہے سڑک پہ آ چکا تھا اور اس کے بیٹے کا ایک ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا مگر پھر بھی میرے بیٹے کا میدہ ٹھیک نہیں ہوا وہ مر گیا لوگوں اگر اللہ نے صحت دی ہے تو کہنا اللہ تیرا شکر ہے دنیا ابھی اس پوجیشن میں نہیں ہے کہ ایک انگلی بنا دے اتنی دولت نہیں ہے دنیا کے پاس ساری دولت کما کے کہ ایک انگلی کی تنا جیسی میرے رب نے بنائی ہے انگلی بنا دے یہ جو اگر یہ تھوک جو آتا ہے نا یہ زبان میں نہ آئے تو پھر پوری دنیا میں اتنی طاقت اور دولت نہیں ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوتا ہے بھوڑا اور جب بھرتی ہوا تو میاں ڈیر دن میں اس کا بل آیا نبے ہزار تو وہ رونے لگا تو ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگتے ہیں تو کچھ کم کر دو کہنے لگا نہیں ڈاکٹر صاحب اللہ نے بہت دیا ہے آج میں نے آج اللہ نے اتنا دیا ہے آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں کا رو کیوں رہو کا رو تو اس وجہ سے راؤں کہ آپ کی آکسیجن والی مشین سے میں نے جیر دن سانس لیا تو آپ نے نبے ہزار کا بل بٹھال دیا مگر میں اسی سال کا بڑا اپنے عرب کی ہواوں میں سانسیں لے رہا ہوں میں نے کبھی سوچائی نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے سانس لینا آج تمہیں لگتا ہے کل میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تھا بہیڑی کے پا تو ذرا غور کریں مکلقتے میں میں تقریر کرنے گیا تھا تو پتہ لگا ایک لڑکے نے اپنے سر میں بال لگوائے تھے وہ انفیکشن ہو گیا کینسر ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر کبھی کینسر کے مری میرے ان ہاتھوں نے نہ جانے کتنی جوان جوان میتوں کو قبروں میں اتارا ہے اللہ اکبر میں نے بچوں کو آٹھ سال کے اور دس سال کے قبروں میں اتارا ہے اب میرا جی نہیں لگتا کہ میں آپ سے کوئی ایسی بات کہوں کہ جس میں آپ کو ہسی آئے میں اگر آپ سے ایسا کروں گا تو آپ کو پھر صحیح راستہ نہیں دکھا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں کتنے مر گئے کتنوں کو مر کے دنیا سے چلے جانا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں یہ دولت ہی ہے نہیں نہیں دولت ساری چیز نہیں ہے ساری چیزیں دولت نہیں ہے سنا میری بات دھیان سے اللہ اکبر اب جایا کرو کبھی دل میرے غوث العظم میرے شیخ میرے عبدالقادر جیلانی میرے آقا میرے شیخ میرے جد کریم غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا دل جوب بہت زیادہ لگنے لگے نا پکے مکانوں میں تو جا کے قبرستانوں میں دیکھ کیسے کیسے حسینوں کی ناک میں اور موں میں کیڑے چل گئے جا کے دیکھ کیسے کیسے حسینوں کی ناک میں اور موں میں کیڑے چل گئے جب تیرا دل لگے بہت زیادہ دنیا میں دل لگائے تو اسپطال جا کے جایا کر اب تو کوئی غریب کو دیکھنے بھی نہیں جاتا اب تو مالدار بیمار ہو جائے تو بھی لگ جاتی ہے غریب کے گھر کوئی نہیں جاتا مگر میرے آقا فرماتے جب میرا ایک امتی دوسرے کو امت دوسرے امتی کو جب دیکھنے جاتا ہے آیادت کرنے فرماتے جب تک وہ واپس نہیں آتا ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں بولو تو صحیح ہم جیسے پاپیوں کے لیے ستر ہزار معصوم فرشتے دعا کریں اس وجہ سے ہم کسی مسلمان کو دیکھنے جائیں آقا فرماتے ہیں جو کسی کا نماز جنازہ اس وجہ سے پڑے اللہ راضی ہو جائے فرماتے ہیں میرے نبی اللہ اس کے بھی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جو نماز جنازہ پڑتا ہے اللہ اکبر میری طرف دیکھیں کبھی اسپطالوں میں جایا کریں کبھی آپ کا دل لگتا ہوں میں اسپطال میں گیا ایمس میں دلی ایمس میں آل انڈیا میں جب میں گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی سے ملقات ہوئی اس نے مجھے اپنے قریب بلائے کہہ لگا مولانا صاحب سنو میرے پاس جیگوار ہے یعنی مہنگی کاروں کے نام لیے مرسڈیز ہے میرے پاس یہ گاڑی ہے وہ گاڑی ہے پھر کہہ لگا میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے میرے پاس بہت دولت ہے پھر رونے لگا میں نے کہا پھر روتے کیوں کہہ لگے میرے کسی کام کے نہیں مجھے کینسر ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو کینسر کے مریض سے ملو کینسر اتنا مجھے سخت لب لگتا ہے کینسر والے کو جب لکھے دیا ہے تجھے کینسر ہے تو پھر وہ ہستا نہیں ہے مسکراتا نہیں ہے ہمیں صرف اچھی اچھی باتیں لگتی ہیں لوگو یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے بتاو اس کے کس کام کی ہے شیخ صادی کہتے ہیں میں گزر کے جارا تھا چلتے 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 پیروں کی جوتیں ٹوٹ گئے ٹوٹنے کے بعد گرم زمین پہ میرے پیر جل جلنے لگے جلنے کے بعد اس کے چھالے پڑ گئے چھالے پوٹ گئے پپوں کے پھوڑ گئے کہتے ہیں جب پپوں کے پھوڑ گئے اس کے اندر سے کہتے ہیں اگلے موڑ پہ میں نے دیکھا نا ایک آدمی کھڑا تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے میں سجدے میں گر کے بولا مولا مجھے ماف کرتے میرے پاس دونوں پاؤں تو ہے اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں اللہ حضور نے فرمائے سلمان فارسی فالی پیلو بسم اللہ فرمائے سلمان فارسی اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھ کے شکر ادا کرنا شکر ادا کرو اگر تمہیں اللہ نے اولاد دیا تو اولاد پر شکر ادا کرو امام غزالی کہتے ہیں جب کوئی اولاد آپ لڑکے نوجوان بیٹھے ہو میری باتیں دھیان سے سننا دیکھو تقریر اس وجہ سے مز سنا کرو مزہ آیا تھا اس نے اچھی تقریر کی تھی یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں یہ مزے کے لیے نہیں بچ رہے جاتی ہیں تو اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھا کتنی میری بہنیں سن رہی ہیں آپ میرے بھائی سن رہے ہیں بتاؤ کبھی کسی نے اس وجہ سے شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے انسان بنایا نہیں نا اس وجہ سے شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا دو رکعت نماز پڑھی ہو تو بتاؤ کسی نے یہ کہہ کے شکر ادا کیا کبھی شکر ادا کر کے دیکھو اللہ کتنا کریم ہے کتنا رہیم ہے کتنا فضل کرنے والا ہے کتنی مہربانی کرنے والا ہے اللہ اکبر ذرا غور تو کریں اگر آپ کے بچے ہیں تو اس میں شکر ادا کرو امام غزالی کہتے ہیں جو بچوں کی صورت دیکھ کے شکر ادا کرے گا اللہ اس کے بچے میں برکتیں آتا کرے گا اس میں کہتے ہیں کیسے برکت ہوگی کہ اللہ انہیں نیک بنا دے گا کبھی بچوں کو دیکھ کے شکر ادا کیا بلکہ یہ کہتے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے سردی بہت ہو رہی ہے جاڑا بہت ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے بارش بہت ہو رہی ہے یہ سب اس کے الفاظ ہیں کہہ کہ ناشکری کے میرے غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں یہ ناشکری کے الفاظ ہیں موسم پہ اعتراض کرنا اللہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ گرمی بہت تیز ہو رہی ہے میں نے کہا گرمی تیز نہیں ہو رہی ہے اللہ روتوں کو بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے سنو ایک بار ہمدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی سیابی نے کہا حضور ہوا بہت تیز چل رہی ہے سرکار نے فرمایا خاموش یہ ہوا چلتی نہیں ہے اسے میرا رب چلاتا ہے یہ چل نہیں رہی ہے میرا رب اسے چلا رہا ہے آج کے بعد ہر حال میں حضور فرما نے موسم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا اچھا اگر تم یہ چاہتے ہوا مالدار ہو جاؤ تو میں آپ کو وضیفہ بتا کے جا رہا ہوں اگر آپ کو لگے اور یہ بھی قرآن کا وضیفہ ہے کسی ایسے آدمی کا نہیں کہ جو پیشاور آدمی ہو اور آپ کو جھوٹی دلا سے دیتا ہوں اللہ کے بعد سچے ہیں میں اس کا وعدہ بتاتا ہوں اب اسے جو ہے اسے جو ہے وہ اسے بیان کیا ہے ایک مثال کے ساتھ بیان کیا ہے ایک روایت لے کے آئیں مولانا جلال الدین رومی وہ کہتے ہیں کہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے آپ سے زیادہ کسی کو دیکھا کہ وہ زیادہ اپنے آپ سے زیادہ کسی کو سخی دیکھا کھلانے والا کہلے لگے ہاں دیکھا ایک مرتبہ میں گیا تھا میں جو ہے میں ایک مرتبہ چل رہا تھا سفر پہ تو بھوک کی وجہ سے پریشان ہو گیا کھانا نہیں ملا تو کہتے ہیں ایک عربی کے پاس گیا ایک دیہاتی کے پاس گیا بددو کے میں نے کہا کچھ ملے گا اس نے اپنے دروازے کھولا اور مجھے اندر بٹھالا اور کہلے لگا ابھی رک جاؤ اس نے بکری زبا کی اور اس کی کلیجی اس نے اس کی کلیجی بھونی اور میرے سامنے رکھ دی کہتے ہیں میں نے کلیجی جو ہے وہ کھائی بڑی اچھی تھی میں نے کہا بہت اچھی کلیجی بھونی ہے وہ کہلے لگے تو تین گھنٹے کے بعد پھر آ گیا اور پانچ چھ کلیجی اور لے کہا کہ یہ اور کھائیے کہتے ہیں وہ اس سے بھی اچھی بھونی تھی میں نے کہا یہ تو اور زیادہ اچھی ہے کہلے لگے وہ پھر چلا گیا اور پھر واپس آیا کہتے ہیں وہ واپس آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ صبح کو مجھے اس نے پھر کچھ جو ہے وہ چار پانچ چھ سات کلیجیاں میں نے سامنے رکھی اور بھون کر کے کہلے لگے کھائیے مگر تاریخ مت کیجئے چاہیے جیسے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے نا کوئی کہے کھیر اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اور دے دو کوئی کہتا ہے کہ بریانی اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اور دے دو بولو یہ بات ہے کی نہیں اب ذرا غور کرو وہ آدمی کہہ لگا بات یہ کہ اب آپ تاریخ مت کرنا چونکہ میری جتنی بکریاتی میں نے سب زبا کر کے آپ کو کھلا دی اب میں آپ کی میری تاریخ کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا لہذا اب آپ میری تاریخ نہ کریں حضرت مولان روم کہتے ہیں بلا تمثیل سمجھ لو کہ جب کوئی دنیاوی آدمی کے کھانے کی تاریخ کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے اور کھلا ہے اور مگر ایک دن وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اب تاریخ مت کرو اور نہیں کھلا سکتا اپنا راستہ دیکھو مگر اللہ کی وہ شان ہے اس کے دے ہوئے رسکے جتنی بھی تاریخ کرو گے وہ اتنا ہی عطا کرتا رہے گا وہ درشات فرماتا ہے لائن شکر تم لازیتنکم تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا آج کے بعد ناشکری ادھر تو دیکھو دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سکون رہے دل کو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اور یہ میرا جملہ لکھ لو میرے غوث پاک کا جملہ ہے فرماتے ہیں ہر وہ شخص پریشان ہی رہے گا جو اللہ کے قریب نہیں پہنچا ہو اللہ کو نہیں جانتا ہو اچھا تم کہتے ہو پریشانیاں بہت جیلی نا آپ نے تو چلو میں اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جس بارگاہ میں ہر سوال کا جواب موجود ہے وہ میرے آقا کریم ہے رحمتِ عالم ہے نورِ مجسم ہے حضور کی ولادت بھی بیان کر دیتا ہوں اور سیرتِ رسول میرے آقا فرماتے ہیں جتنے نبی آئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار فرماتے ہیں دھیان سے سننا اس حدیث کو حضور نے فرمائے سب کی پریشانی ادھر دیکھو سمجھ آرہی ہے سب کی پریشانی ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلے میں رکھ دی جائیں تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا حضور کی بات حضور کے والد کا ذکر آپ نے ابھی سنا حضور کے والد کی ایک پہچان یہ تھی کہ جب وہ مکہ سے نکلتے تھے نا تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے اتنی جو خوشبوں آئیں نا ضرور ادھر سے عبداللہ بے گزرے ہوں گے عبد المطلب کے بیٹے سیدہ آمنہ کی شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد ذرا غور کریں بڑے دھیان سے حضور کے بچپن کو سمات کریں اور بڑے دھیان سے میری طرف دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے ساتھ والدت کی شادی ہو جاتی کچھ ایام گزرتے ہیں کچھ ہفتے گزرتے ہیں تو جناب عبداللہ کہتے ہیں سیدہ آمنہ سے مجھے اجازت دے دو میں ملک شام کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں یہ بیٹے ہمارے جا رہے ہیں انشاءاللہ آ جائیں گے مگر بہتر ہے کہ نہ جایا کریں اگر آپ کہیں تو میں تقریر اور کروں کہوئے تو ختم کر دوں آپ کو لگا تو نہیں چالیس منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہیں آپ کو لگا تو نہیں ہاں تو بس حضور سے محبت ہے نا سرکار سے محبت ہے نا آپ کو لوگ کہتے ہیں میں نے دکتیں بہت دیکھیئے پریشانیاں بہت دیکھیئے میں کہتا ہوں زیادہ پریشانی دیکھیئے آؤ میرے حضور کی بارگاہ میں سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کہتے ہیں مجھے اجازت دے دو آمنہ ملک شام جانا چاہتا ہوں سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ جو ہیں وہ کہتی ہیں ابھی کچھ دنوں اور رک جائیے مگر نہیں مانتے جب اسرار کرتے ہیں تو انکار نہیں کرتی اجازت دے دیتی ہیں جناب سیدہ آمنہ عبداللہ چلتے ہیں اور جا کر کے عبدالمو عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جانی میں جانا چاہتا ہوں ملک شام کے سفر پر حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میرے بیٹے تجھے بھیجنے کو دل تو نہیں کرتا مگر میرے لال میرا دل تڑپتا ہے تجھے بھیج دیکھو تو میرا پیارا بیٹا کا لگنی اببا اجازت دے دو اببا اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں بیٹے اسرار کرتا ہے تو چلا جا اب میرا جناب عبدالمطلب جو ہے جناب سیدہ عبداللہ جو ہے نا وہ اپنا سفر کا رکھتے سفر بانتے ہیں اور جب وہ مکہ کی سرحص سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑا باپ بھی آنسو بہاتا ہے اور آپ کی دلہن سیدہ آمنہ جب تک جاتے ہوئے دیکھتی ہیں انہیں روتی رہتی ہیں رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی جناب عبداللہ پہنچ گئے ملک شام اور وہاں انہوں نے سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد ان کی طبیعت بگڑی اور جب سفر کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تجارت کی طبیعت بگڑی تو پھر وہ مدینے آگئے ہم مدینے میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو لوگوں نے کہا واپس چلو مکہ کہلے گے واپس مکہ جاؤ گے تو ان کے اببہ کو کیا جواب دوگے یہ کوئی عام بچہ تھوڑی عبد المطلب کا بیٹا ہے اگر آج آپ نے میری تقریر نہیں سنی تو ہو سکتا ہے آج کے بعد میں تقریر نہ کر پاؤں ہو سکتا ہے میرے انتخال ہو جائے ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے نا بولو نا ہو سکتا ہے کہا کرو ہو سکتا ہے یہ جینے کی امید ہی تو گناہ کرواتی ہے انسان سے یہ سن لو حضرت عباس کہتے ہیں حضور کی باتیں آج سن کے کوئی دھیان بھی دیا کرو حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا ایک جگہ حضور نے فراغت حاصل کی سبحان اللہ جہاں حضور فراغت حاصل کرے اس زمین پر میرے ماباب قربان ہو جائے سبحان اللہ دے شک دے شک کہتے ہیں سیدنا عباس کے میں نے دیکھا حضور نے پھر تیمم کر لیا کیا کر لیا یعنی مٹی سے حضور جسے تیمم کہتے ہیں کہتے ہیں تیمم کر لیا میں نے کہا حضور سامنے تو پانی ہے دس قدم دور پانی ہے آپ نے فرمایا چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے ہو سکتا ہے میری موت آجائے دیکھو یہ جو دور بیٹھے ہیں نا لوگ ان سے جب کہو قریب آجاؤ تو آتے نہیں اور وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں میرے بھائی کیوں عذاب میں مقتلع ہونا چاہتے ہو تمہیں کیا پتا ہے یا خالی انسان بیٹھیں یا کتنے تو فرشتے ہیں کتنے جنات آتے ہیں نا جانے کتنے جنات آتے ہیں روز سننے آپ دے ہیں جی بے شک ان کی غذا ہے یہ سبحان اللہ جنات کہا جائیں گے وہ بے شک اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کوئی آدمی محفل کو ڈسٹرپ کر رہا ہے کبھی کبھی اسے بھی ڈسٹرپ کر دیتے ہیں وہ جی سمجھا رہی ہے ایک دن ایک آدمی نے اپنا جنات جو ہے نا اس نے قابو کیا ہوا تھا تو اس نے بلائیا جنات حاضر ہو وہ نہیں آیا دوسرے دن آیا کہہ لگے میں کل بلائیا تھا کل کیوں نہیں آیا کہہ لگے میری بات سنو میں تمہارے تابع ضرور ہوں مگر غلام شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہوں سنو مجھے جو ہے نا فلا فلا دن مت بلانا اس دن پوری دنیا کے جنات غوث پاک کی تقریر سننے کے لئے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر پوری دنیا کے آتے ہوں گے تو غلاموں کی تقریر میں بھی یہاں آس پاس کے تو آئی جاتے ہوں گے نا جو ہے کہ نہیں بھئی اب جو کوئی بات کر کے پریشان کرے گا اصل میں میرے مزاج آپ سمجھو میں سبحان اللہ نہیں کہہ لانا چاہ رہا آپ تو آپ سے نہیں مجھے کوئی ہاتھ نہیں اڑوانے نہیں بلکل نہیں آپ نے میری بات سننی ہے بسا کیا بات سمجھ رہے ہیں وہ تو شروعاتی دور ہے میں اگر ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا تھا تو کبھی یہ ہاتھ نہیں اڑواتا کبھی زور سے بولتا میرا مزاج نہیں میری طبیعت نہیں چاہتی زور سے بولنے کو مگر حضرت ہی مجبوری بن گئی یہ راستے ہمارے پیچھے آنے والوں نے ایسے بنا دی ہیں کہ وہ اس راستے پہ چلنا پڑا ورنہ جیسے آرام سے بات سمجھ آتی ہے زور سے نہیں آتی ہے بات غلط تو نہیں میری مگر جب تک زور سے نہیں بولو تو مولانا مولانے کے لیے تیار کہاں ہیں آدمی دوچو ہے کہ نہیں میری بات حضور کے والد کی طبیعت خراب ہونے لگی سیدنا عبداللہ کی میں نے اپنی مجبوری بتا دی ادھر دیکھیں زور سے بولیں سبحان اللہ سیدنا عبداللہ کی طبیعت خراب ہونے لگی طبیعت خراب ہوئی تو کسی نے کہا چلو چھوڑ کے کہنے لگے کیسے چھوڑ کے جاؤ گے یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اب طبیعت اور زیادہ بگڑی اتنی بگڑی کہ آپ کو قیع آئی اور آپ کا انتقال ہو گیا جب آپ کا انتقال ہو گیا آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا اب یہ قافلہ مدینے کی سے مکہ کی طرف آیا اس کا استقبال جناب عبد المطلب نے کیا وہ روز انذار کرتے تھے میرا بیٹا آئے گا میرا بیٹا آئے گا مگر اس دن قافلہ آیا تو حسن مسکرانے لگے اور ان کے دل میں جو ہے دھک دھک ہونے لگی میرا بیٹا آتا ہوگا مگر جب پورا قافلے کے لوگ آ گئے تو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو نہیں پایا تو ایک ایک آدمی سے پوچھتے تھے میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہیں کوئی نہیں بولتا تھا آپ جب کہنے لگے آپ بولتے کیوں نہیں آپ لوگ میرا بیٹا کہاں چھوڑ کے آئے ہو تو ایک آدمی نیچے اترا اور اترنے کے بعد اس نے جناب عبد المطلب کے سر پہانے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے سردار مکہ صبر کرو اب آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا کہا کیوں کہا اس کی تو قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے اتنا سنا تھا جناب عبد المطلب جو ہیں وہ وہی سے بیٹھ جاتے ہیں باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے مگر بیٹے کا بہت مشکل ہے اگر کوئی جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا دے نا بوڑا باپ تو اس کی حمد کی ریڑ کی ہٹی ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ کبھی اٹھ نہیں پاتا اللہ اکبر باپ رونے لگے بوڑے باپ تھے رونے لگے اور روتے روتے اٹھے اٹھنے کے بعد حضور کی والدہ کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے اے میری بیٹی آمنہ کیا تُو نے اپنے گھر میں تیاریاں کی ہیں کہاں اببہ کیا تُو نے اپنا گھر سجایا ہے کہاں اببہ کیا تُو نے کھانا بنائے اپنے شہر کے لیے کہاں کیا تُو نے کپڑے پین کے خود کو بھی سوارا ہے کہاں بیٹی اب کوئی فائدہ نہیں ہے تیرا شہر کبھی نہیں آئے گا سیدہ آمنہ نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہاں اس کی خبر مدینے میں بن گئی ہے اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ پر بجلی سے گر گئی آپ نیچے بیٹھ گئیں اور رونے لگیں جناب عبد المطلب نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا بیٹی میں ہوں روتی کیوں ہے آپ فرمانے لگی آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے اللہ اکبر ام جمیل کہتی ہے وہ دن میں نے دیکھا تھا میں نبی پاک کی دائی بنی تھی اللہ اکبر کہتی ہے میں جو ہے نا میں لیڈی ڈاکٹر تھی بچوں کی پیدائش کے وقت کھڑے رہنا میرا کام تھا وہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی باہر آتی تھی پھر بچہ باہر آتا تھا پھر اس کی ناف کاٹنی پڑتی تھی پھر اسے نہلانا پڑتا ہے آج بھی یہی ہوتا ہے پھر اسے نہلانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ناخون کاٹنے ہوتے ہیں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی خطریں کروانی ہوتی ہیں مگر کہتی ہے جب وہ پیدا ہونے والا پیدا ہوا اب تک میں نے جتنے بچے دیکھے تھے وہ سب بچے ایسے تھے پیدا ہونے سے پہلے ان کی ماں کے دیپیٹ سے گندگی آتی تھی مگر یہ پہلا بچہ تھا جب یہ پیدا ہوا تو پورے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا اس کے پیدا ہوتے ہی پورے کمرے میں خوشبو مشک کی پھیل گئی کستوری کی پھیل گئی کہتی ہے میں نے سوچا ناف کاٹ دوں تو ناف پہلے سے کٹی تھی میں نے سوچا کہ اس مبارک بچے کو نہلا دوں تو وہ بچہ پہلے سے نایا ہوا تھا میں نے سوچا کہ اس کے ناخون کو دیکھ لوں میں نے سوچا میں نے سوچا کہ اس کی خطروں کے لیے احتمام کرو تو اس کی خطریں پہلی سے ہوئی بھی آئی تھی کہتی ہے بلکہ اس بچے نے مجھے دیکھ کے مسکرانہ شروع کر دیا کہتی ہے اس کے چہرے سے نون نکلتا تھا میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا میں نے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو سن تیرے یا بچہ یتیم ضرور آیا ہے مگر میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا سیدہ آمنہ نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو رونے لگی امہ جمیل کہہ لگی تو خوشی کا وقت ہے روتی کیوں ہو کہہ لگی کاش اس کا باپ عبداللہ بھی اسے دیکھ لیتا اللہ اکبر میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں والد کا انتقال ہو چکا ہے عمر بٹی چلی گئے چھ سال کی ہو گئے آپ کی والدہ نے میں اسکپ کر کے کہیں کہیں سے سنا رہا ہوں آپ کی والدہ نے آپ کی والدہ نے جناب عبدالمطلب سے کہا آپ اجازت دے دیں میں مدینہ جانا چاہتی ہوں اپنی شہر کی قبر پہ کہا کیوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے اس کے باپ کی قبر پہ حاضری کروانے کے لیے لے جانا چاہتی ہوں میں اپنے اس شہر کے پاس جانا چاہتی ہوں جس سے میری ملاقات مقتصر رہی میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں سیدہ آمنہ نے کہا تو جناب عبدالمطلب نے حضور کو چوما کہ یہ میری آنکھوں کا تارہ ہے یہ میری آنکھوں کا نور ہے اس کے اندر میں نے بڑی برکتیں دیکھی اسے لے کے نہ جاؤ سیدہ آمنہ کہلنے کی آپ اجازت دے دیں جب آپ نے دیکھا کہ بیبا وہو بہت منس سماجت کر رہی ہے تو اجازت دے دی اب حضور کا پہلا سفر مکہ سے مدینے کی طرف ہے تو آپ کے ساتھ کون کون ہیں ام جمیل ہیں کون ہیں ام جمیل بولو ام جمیل ام جمیل آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے یہ ام ایمن حضور کے ساتھ ہے معاف کیجئے ام ایمن حضور کے ساتھ ہے اور حضور کے ساتھ سیدہ آمنہ ہے یہ دونوں شخصیات جو جاہے وہ جاہ نہیں ہیں اب یہ جب مدینے پہنچے تو مدینے میں گدڑی میں لان نہیں چھٹا نا حضور کا چیرہ دیکھنے کے لئے لوگ آتے ہیں جدر سے گزر جاتے ہیں چیرہ حضور کا لوگ دیکھتے ہیں توجہ کریں ادھر دیکھیں توجہ کریں حضرت سیدہ آمنہ حضور کے والد کی قبر پہ لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے عبداللہ بیٹے تو مدینے مکہ میں بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھتے کہ آپ کی بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں ہے کاش آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیتے سیدہ عبداللہ کی قبر پہ رونے لگی کہنے لگے یہ بچہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا آخری نبی ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے اس کی چال بتاتی ہے سیدہ آمنہ کو فکر ہو گئی کہ یہودی میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائیں آپ نے اپنے بچے کو لیا اور سفر کیا بیچ راستے میں آکے مقام عبوا پر سیدہ آمنہ کی طبیعت بگڑی امی امن کہتی جب طبیعت بگڑی تو آپ نیچے کو آگئی پر ماتی جب نیچے کو آئیں تو میں نے کہا اوٹ نہیں بٹھا لی میں نے کہا چادہ بچھاؤں تو نہیں نہیں وہ گرم ریت پر رگستان میں لیٹ گئی اور میرا حال اور وہ کہاو میرے بیٹے کو لے کے آؤ وقت کم ہے کہتی میں نے حضور کو ان کے قریب کیا تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے دنیا میں آیا ہے جو اسے جانا ہے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے میرے لال میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جانا ہوں تو ابراہیم کا ابراہیم کے دین کو آگے بڑھائے گا اے میرے بیٹے میں تیرے ساتھ یہی بات کرنا چاہتی ہوں میرے لال کہ دیکھ دنیا میں کتنی ماہیں آئیں ہیں اور آئیں گی مگر میرا نام دنیا سے کبھی نمٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے اللہ اکبر اس کے بعد حضور اللہ کے حوالے کرتی ہوں میرے بیٹے اب دیکھیں اللہ کے حوالے کر کے آنکھیں بند ہو گئیں تو جب ہاتھ کی گرفت کمزور ہوئی نا تو اب حضور نے ہاتھ پکڑ کے آواز دی ماں کہتی جب تک ماں بات کرتی تھی حضور خاموش تھے جیسے ہی ماں خاموش ہوئی اب حضور بول لگے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ماں پھر چہرے پہ ہاتھ ماتیں کہتے ہیں ماں پھر جو ہے وہ آپ کو اوہ آئے سے دھکا ہلکہ ہلکہ دیتے ہیں کہتے ہیں ماں پھر کہتے ہیں ماں ماں کہتے ہیں محمد زہر سے آواز دیتے تو مجھے لگتا ہے پورے اوہ کے ٹیلے رو رہے ہیں میں جب معصوم محمد کی صورت دیکھتی ہو تو میرا کلیجہ مو کو آ جاتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں پچھتر ہزار صحابہ کے ساتھ توجہ کریں میری بات پر کہتے ہیں پچھتر ہزار صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف آ رہے تھے حج کرنے کے لیے کہتے ہیں سب احرام میں تھے حضور بھی احرام میں تھے حضور نے اپنے دونوں پاؤں اوپر کی ایک جگہ اور حضور پاؤں میں سر رکھ کے رونے لگے اور حضور اتنا روئے کہ سارے صحابہ رونے لگے میں بھی رونے لگا میں آگے بڑھ کے ارسکن لگا حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کیوں روتے ہیں سرکان نے میری طرف نظر اٹھائی کہتے ہیں حضور کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی میں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں آپ فرمائے لگے عمر تجھے دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر آگئی ہے یہ میری آمنہ ماں آمنہ کی قبر آگئی ہے اور آج کتنے سال کے بعد آج پچپن سال کے بعد حضور آئے ہیں فرماتے ہیں میں یہی پر یتیم ہوا تھا اے عمر یہی پر یتیم ہوا تھا اللہ اکبر میرے حضور پچپن سال کے بعد ایک سٹھ سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں ہمارے گھروں میں زندہ ماں موجود ہیں کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو اپنی ماں اسے بتمیزیاں کرتے ہوں گے یاد رکھو ماں کی طرح دوسری دولت نہیں مل سکتی ماں کی دولت دوسری نہیں مل سکتی اللہ اکبر میرے نبی معلوم ہے ماں کو کتنا یاد کرتے تھے آپ مسجد نبی میں دعا کرتے تھے اللہ جیسے تُو نے میرے نام کو مشہور کیا میری ماں آمنہ کے بھی نام کو مشہور کر دے آپ کبھی فرماتے تھے اے لوگو کاش میری ماں آمنہ ہوتی اور میں نماز پڑھاتا تو میری ماں آباز دیتی محمد فرماتے ہیں میں اپنی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا آج دمیہ ماں کا کوئی احترام نہیں ہے اللہ اکبر آج ماں کے ساتھ بتمیزی کی جا رہی ہے ایک ماں کا میں نے نماز جنازہ پڑھایا تو ایک صاحب کہلے ہیں کہ سید صاحب دعا کر دو اس کی بکشش ہو جائے میں نے کہا میں تو سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی بکش کہلے ہیں کہ اس نے بڑے دکھ سائے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہلے ہیں کہ پانچ بچوں کی ماں ہے طبیعت بگڑی تو ایک ظالم نے نکال کے اپنے گھر سے دوسرے گھر بھیج دیا دوسرے نے تیسرے گھر بھیج دیا تیسرے نے چوتھے گھر بھیج دیا اور وہ بھی پھلوں کی ریڑی پر اور چوتھے نے پانچ میں گھر بھیج دیا پانچ میں لڑکے نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا بہن نے نہل آیا تھا ماں کو بٹھالا تھا بیمار تھی تو بہن ہوئی آیا اس نے دیکھا تو تھکا مار کے کہا میں کیوں رکھوں جب اس کے بچوں نے نہیں رکھا وہ موہ کے بل گری اور اس کا وہیں پہ تم نکل گیا پچھتر سال کی بوڑی کا جب ایسے لوگ ماریں گے تو برکتیں آئیں گی مجھے بتاؤ آپ کیا اس عورت کے دل پہ کیا گزری ہوگی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں میں نے بھی دنیا بہت دیکھی ہے پوری دیر جو ہے وہ سفر میں رہتا ہوں میں نے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں بڑی محبت کرنے والے مگر ماں کی طرح کوئی دوسرا نہیں پایا جب میں اپنے گھر جاتا تھا پہلے میری امی ٹھیک تھی اللہ اکبر جب جاتا تھا تو میں دروازے پہ جب گاڑی میری کھڑی ہوتی تھی تو میری گاڑی کی آواز سن کے وہ دروازہ کھول دیتی تھی اب جب جاتا ہوں تو اب جب جاتا ہوں تو انہیں فالج ہو گیا ہے وہ ایک سال سے بستر سے اٹھی نہیں ہے اللہ اکبر میری والدہ تو جب اب جاتا ہوں تو اب فون کرتا ہوں تو کبھی اٹھ جاتا ہے کبھی کوئی سویا ہوتا ہے گھر والے سو جاتے ہیں تو اب جب دروازہ کھولتے ہیں گھر والے اندر جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں میری امی جاگتی ہوتی ہیں اور وہ سو ہی نہیں ہوتی ہیں میری طرف دیکھتی ہیں اور یہ اشارے گویا کرتی ہیں میرے بیٹے میں اب بھی کھولنے آ جاتی مگر مجھ سے اب اٹھا نہیں جاتا دنیا میں کائنات میں دیکھو زندہ ماں سے پیار کرو مرنے کے بعد تو سب ہی اپنی ماں و باپ سے پیار کرتے ہیں جس کا باپ نہ اس سے پوچھو باپ کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے باپ میں تو تم مغبت نہیں کرتے اپنے باپ سے جس کا مر جائے وہ فاتحہ کرواتا ہے یار فاتحہ بعد میں کرانا پہلے زندہ کے ہاتھی چھو لے آ ماں چلی جائیں تو گھروں کی رونک ختم کتنی خوبصورت کمرے بنالو مگر جس کمرے میں ماں رہتی ہے اسی میں رونک ہوتی ہے بولو صحیح ہے کہ نہیں میرے آقا حضرت سید نامورہ رہا کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور تقریر کرتے کرتے نا اترے نیچے کو اور حضور نے تقریر ختم کی یعنی تقریر روک دی ایک عورت آئی حضور نے اسے اوپر بٹھالا بیٹھنے کے بعد اس کے نیچے بیٹھ گئے میں نے ارس کی حضور یہ کون ہے آپ نے فرمایا پہچانا نہیں یہ میری ماں ہے اس نے مجھے دودھ پلایا تھا اس کا نام حلیمہ ہے وہ لوگ دودھ پلانے والی کا اتنا اعترام ہے تو سگی ماں کا کتنا اعترام ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا اگر کسی کے لیے ماں باپ دعا کریں اور پوری دنیا بددعا کرنے لگے تو بال بھی نہیں بگاڑ سکتی اس کی بال بیکا نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کے لیے ماں باپ بددعا کرنے تو پوری دنیا مل کے اسے بچا نہیں سکتی اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں حضور روڑت ام جمیل کہتی ہیں میں نے حضور کی ہٹایا اور ان کی مالدہ کی قبر بنائی قبر بنا کے انہیں لے کے چلنے لگی تو میرے ہاتھ کو جھٹکا مار کے چھے سال کی حضور نے ہٹایا اور کہتی ہیں خود اوپر چڑ گئے کہتے ہیں اوپر ٹیلے پر جب حضور چڑے تو میں نے دیکھا پتروں سے چپٹ چپٹ کے ماں ماں کہہ کے روتے تھے آپ کو پتہ کیوں روتے تھے بتاؤں جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپی ہوتی اس کی چاچی اس کی تائی ہوتی ہے اس کی خالہ اسے گود میں لے لیتی ہے مگر میرے حضور وہاں یتیم ہوئے ہیں نہ پھوپی ہے نہ تائی ہے نہ خالہ ہے نہ چاچہ ہے کیسا بچپن ہے میرے نبی کا کیسا میرے حضور کا بچپن ہے کہ اپنی امی کی قبر سے چپٹ کے رو رہے ہیں ماں ماں کہتی میں نے اٹھایا اوٹنی پہ بٹھالا تو پلٹ کے دیکھتے تھے ماں کی قبر پہ کہتے جیسی مکہ کے دردیوار آئے نا حضور رونے لگے اللہ اکبر جناب عبد المطلب آ گئے آ کر کے پوچھا ام ایمن میری بہو کہا ہے میں نے کہا آپ کی بہو کہو تو میں نے قبر بنا دی عبا کے مقام پر فرماتی جب میں نے اتنا کہا تو عبد المطلب رونے لگے حضور کی طرف دیکھ کے سرکار کو گود میں لے لیا جب پوتے نے اپنے دادا کے خون کا لمس پایا نا گرمی پائی تو اپنے دادا سے چپٹ گئے گردن کو چوم کے روتے تھے اور ماما کی شکایت کرتے تھے پھر دادا بھی بوڑے کہتے تھے نا میں ہوں نا تیرہ دادا میں ہوں ابھی غم نہ کر میں ہوں میرے لال میرے پوتے تو ہے میرے آنکھوں کے تارے نہ رو اللہ کے رسول سے وہ اپنی گود میں لے لیا وہ فرمائے ہوں میرے پوتے کا خیال لکھنا اور پھر دادا حضور کو کبھی کعبے کا تواف کرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کبھی کعبے کا تواف کریں کبھی بزار میں لے کے لال لٹا دیا دو سال تک ایسا پیار دیا ایسا پیار دیا کہ کوئی دادا اپنے ایسا پیار نہیں دے سکتا مگر دو سال کے بعد اللہ اکبر عبد المطلب ایک مسنت پہ بیٹھ دیتے تھے اس پہ کسی کی ہمت نہیں تھی وہ بیٹھ جائے ایک دن حضور اس پہ بیٹھ گئے کوئی سردان نہیں بیٹھتا تھا حضور سات آٹھ سال کے بیٹھ گئے تو آپ کے بیٹوں نے کہا ہٹ جاؤ یہاں سے محمد تو آپ نے فرمایا میرے پوتے کو مت ہٹاؤ یہ اس کے لائق نہیں ہے اس کا دیکھنا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا پھر میاں دیکھیں حضور کے اب دیکھیں آپ دو سال کے بعد دادا کا جنازہ نکلا جب دادا کے بھی سال ہوا تو پورا مکہ عمر آیا پورا مکہ عمر آیا مکہ والوں نے دیکھا کہ ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے یہ کوئی عو نہیں تھا یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ اکبر ذرا گوھر کریں ذرا ادھر میری طرف دیکھیں دھیان دیں میری بات پر اللہ کے پیغمبر کو پھر ابو طالب نے اٹھا لیا کس نے کون لے کے گیا اپنے گھر ابو طالب ابو طالب نے کہا میں پالوں گا اللہ کے رسول کو مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا اس کی منزل منزل اس کی منزل اور منشاہ کچھ اور تھی لوگ کہتے تھے عرب کے لوگ کیا کہتے تھے تو پہلے یہ سنو وہ کہتے تھے یتیم جو ہے بے برکت ہوتا ہے یتیم جو ہے منحوس ہوتا ہے ماذ اللہ کو ماذ اللہ یہ یتیموں کو پرا کہتے تھے یتیموں کو بے برکت کہتے تھے اللہ کو دکھانا یہ تھا کہ بارش ہونا بند ہو گئی جانور مننے لگے تو یہ تکبر پسند کفار یہ چلے ابو طالب کے پاس جا کے بولے کعبے کے امین ہو دعا کر تو پارش ہو جائے ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا میرا بھتیجہ دعا کرے گا کہا یہ تو خود یتیم ہے یہ کیا دعا کرے گا کہا خاموش کہا یہ تو بے برکت ہے کہا خاموش اللہ نے ساری برکت تو اسی قتم سے رکھی ہے حضور کو اٹھایا اٹھانے کے بعد کعبے سے لگا دیا اللہ اکبر کعبے سے لگانے کے بعد دیوار سے کہا اے اجلی ننگت والے اے چٹھے چہرے والے ذرا دعا تو کر دے آج میرے نبی جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہیں آج کعبے کی دیوار سے کھڑے ہو کے پیغمبر اسلام چاروں طرف دیکھ رہے ہیں آٹھ نو سال کی عمر ہے اور چاروں طرف دیکھتے ہیں چاروں طرف پیاسے ہیں اور میرے نبی آج انہیں پانی دینا چاہتے ہیں اللہ اکبر میرا امام کہتا ہے خرشیت تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج اگر آمنہ ہوتی تو اپنے بیٹے کا جلوہ دیکھ کے دل تھنڈا ہو جاتا آج اگر دادا ہوتے آج میرے نبی اپنا پہلا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہیں کھڑے ہو گئے میرے آقا اور کھڑے ہونے کے بعد حضور نے اشارہ کیا اشارہ کیا ہے اتنی تیز ہوایں چلیں کہ فوراں پورا مکہ گھٹاؤں سے بھر گیا ایسی گھٹائیں آئیں کہ اندھیرہ چھا گیا اور پھر ایسی بارش موسلہ دھار ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم من کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سارا من کے پیدا ہوا ہے سبحانہ نعرہ تبیل نعرہ رسالت علماء اہل سنت رحمت عالم کانفرنس سبحان اللہ سبحانہ تو جو ہے تو جو ہے آج آپ نے کیا غم دیکھے ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے غموں کا اب کسی سے چرچہ میں نہیں کرتا غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی شکایت لگانی اس سے لگاؤ جو اللہ سے زیادہ کریم ملے مہربان ملے ادھر دیکھو دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کہو اور بولوں کہو ختم کر دوں جلدی بولو دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے اے ماشاءاللہ پبلک تو بہت اچھی ہے مگر دو تین لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ بیچارے چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں بات ایک ہلکی سی چلے نکل جائے نا تو پھر بات پوری نکل جاتی ہے دماغ بات کا یہ تو مطلب ہے نا ہم بھی جب سنتے ہیں نا کسی کی تقریر تو بڑے دھیان سے سنتے ہیں ہاں میں بھی سنتا ہوں تقریر روز سنتا ہوں اگر کوئی تقبر کی وجہ سے کہتا ہوں نہیں سنتا ہوں نا سنے جسے سنانا ہے اسے سننا پڑے گا سمجھ رہے ہیں پہلے سننے والا ہی بنتا ہے پھر سنانے والا بنتا ہے اللہ کا شکر ہے میں اب بھی کچھ لوگوں کو سنتا ہوں ادھر دیکھیں آج کے بعد شکایت تو نہیں کریں گے ادھر تو دیکھیں تو بتائیں آج کے بعد شکایت تو ناشکری تو نہیں کریں گے اچھا ایک بات بتاؤں اے بیٹے بڑا بیٹے میں کمزور انسان ہوں مجھے پریشان باتا ہے توجہ ہے کہ نہیں اچھا اب بتاؤں شکر گزار بندے کہاں سے آئیں گے جب ماں ہی شکر گزار نہیں ہے باپ ہی شکر گزار نہیں ہے باپ اپنے بیٹوں کے سامنے جھگڑے کرتا ہے ماں جھگڑے کرتی ہے لوگ بچے پیدا کر لیتے ہیں پاننا نہیں جانتے ہیں سب ہی لوگ ہم سب نہیں کبھی آپ نے بچوں کی پالنے کو پر تقریب سنی سن لو اللہ کی نعمت ہے اولاد اور جب نعمت ملے تو اس کی قدر کرنی چاہیے قدر کرنی یہ چاہیے کہ اسے اچھے اخلاق دینے چاہیے اور وہ کیسے ملیں گے جب باپ کے اندر ہوں گے کوئی باپ پوری زندگی کی کہتا رہے ہیں نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں خود نہ پڑھے بچہ پڑھے گا یہی کہہ دے گا اببہ تم بھی تو نہیں پڑھتے ہو ہے نا اور باپ اگر نماز پڑھے تو باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا خود ہی پیجے پیجے بھولو نا سب بھولو تو صحیح اب مجھے بتاؤ کون بگاڑتا ہے اپنے بچوں کو ماں باپی تو بگاڑتے ہیں کون اب اللہ نے جنہیں اولاد دی وہ بھی سن لو جن کے ہونے والی ہے اولاد وہ بھی سنیں اور جن کی شادیاں ہوئیں وہ بھی سنیں اولاد میری بہنیں بھی سنیں بچوں کے اندر سیرت رسول کا عقص تب پیدا ہوگا جب ماں باپ کے اندر ہوگا جی بے شک میری بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ بتاؤ جھون بولنا کون سکھاتا ہے بچوں کو ماں باپ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں امام غزانی لکھا کہ جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا بھیس وغیرہ کا تو دو تین منٹ کے بعد اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے اسے کون بتاتا ہے کہ وہ تیری ماں ہے وہاں دودھ پی لے جا کے میرا رب بے شک سمجھو نا جی بے شک اللہ ہی تو بتاتا ہے اور انسان کا بچہ تو سات سال تک سوال کرتا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے سات سال تک جو سکھانا ہو وہ سکھا دو ہاں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے سات سال کی زندگی جی رہے ہیں ہم پوری جتنی بھی جی رہے ہیں یہ سب پوری زندگی سات سال میں سات سال کے بعد پھر کچھ بڑھتا ہی نہیں جو بھی سکھانا ہے سات سال تک سکھانا سچ بولنا سکھاؤ سات سال تک سکھاؤ غوث باق کا نام سکھاؤ جی بے شک اب تم معاف کرنا بھئی غوث باق کا نام ہی کم ہو گیا لوگوں کے نام سکھانا اب تم میں ان کا مرید ہوں میں ان کا مرید ہوں ان سب سے پوچھو تم کس کے مرید ہو جو جنہوں نے مرید کیا ہے وہ کہیں گے ہم ان کے مرید ہیں ان سے پوچھو تم کس کے مرید ہو وہ کہیں گے ہم ان کے مرید ہیں اور سارے پیروں سے پوچھو نا ملا کے تم سب کا سردار کون ہے تو وہ کہیں گے وہ شیخ عبدالقادر جی لانی ہیں بشک بحان اللہ آج یہ اس بات کا جھگڑا ہو رہا ہے میں ان کا مرید ہو میں ان کا ہو کس کے مرید ہو غوثباق کے مرید ہو بشک بحان اللہ وہ پیر جو یہ کہتا تم میرے مرید ہو وہ اصل میں جھونڈ بولتا ہے اسے یہ کہنا چاہیے تم میری معرفت غوثباق کے مرید ہو بشک بحان اللہ پہلے تو یہ کہتا ہے میں نے تمہارا ہاتھ غوثباق کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہنے لگے میرے ہی ہو تو تضاد ہو گیا نا سمجھو تو حضرہ بولو تو صحیح عارضرہ یہ جھگڑے کیوں ہیں بولو یہ جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ غوثباق کا نام ہم نہیں لیتے لو اور غوثباق کا نام کیا ہے دیکھیں آپ یہ بریلی سودا گرانی دور دور تو نہیں بریلی آپ سے ہلنے میں ایک چھ سال کا بچہ ہے کتنے سال کا توجہ چاہتا ہوں ذرا غور کریں کتنے سال کا بچہ ہے بولیں ذرا چھ سال کا اچھا دیکھیں آپ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے باپ بھی اس کا عاشق غوثی آزم ہے وہ بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ابباجان یہ بتاؤ چھ سال کا بچہ یہ بغداد شریف کدھر ہے کہلنے کے بیٹے کیا کرو گے کہلنے کے اببا میں بغداد شریف کی طرف پیر کر کے سونا نہیں چاہتا میرے غوث کا روزہ ہے اتنا سناتا باپ نے بیٹے کو اٹھایا اس کے جو ہے وہ باپ خوش ہو گئے سبحان اللہ اپنی جو ہے وہ ایک شفقت جو ہے وہ ان کی شفقت بیدار ہوئی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آئے بچے کو چوم کے گلنے کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اتنے چھوٹے بچے کو غوث باگ کا میرے آقا کا غلام بنا دیا آپ کو بتا ہے یہ بچہ بڑا ہوا تو اسی بچے کا نام کیا تھا اسی بچے کا نام سیدی آلہ حضرت تھا اسی کا نام احمد رضا بریلوی تھا جس نے کہا تھا سربھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبہ تیرا ابن زہرہ کو مبارک ہو عروض قدرت قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا اور فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطلے ملاتا نہیں کتا تیرا فرماتے ہیں تس سے در در سے سر اور سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بگداد ہند میں بھی رہو تو دیتا رہو پہرا تیرا فرماتے ہیں بقرے کئی فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر پاتن بھی ہے ماہر بھی ہے عبدالقادر یہ کون نکرے آلہ حدر فرماتے ہیں رشک بلبل ہے رضا لالہ صداق بھی ہے آپ کا واسف و زاکر بھی ہے عبدالقادر اور کئی فرماتے ہیں طلب کا مو تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث فرماتے ہیں تُو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث فرماتے ہیں علوہیتی ہے مدنبائی نوبت ہی سے تُو آتل ہے یا غوث فرماتے ہیں ہزاروں تابعی سے تُو فضو ہے وہ طبقہ مجمل الفاضل ہے یا غوث فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث کہیں فرماتے ہیں آلہ حضرت آلہ فرماتے ہیں کہ جو کرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلے ہی منزل ہے یا غوث اور فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تیرے خدام کے آگے ہے بس ایک بات جو اور اکتاب کو مشکل ہے یا غوث اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بتر دکھ سے بھی یہ سل ہے یا غوث اور عدوب الدین مذہب والے حاصل تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث خیر مجھے منخبت تو یہ پوری یاد ہے مگر سنے ذرا غور کریں اور توجہ کریں میری بات پر آلہ فرماتے ہیں کہا تُو نے جو مانگوگے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث جب آلہ حضرت نے غوث پاک سے یہ مانگا تو سنو اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی اے بریلی کے احمد رضا تُو نے بریلی میں رہ کے بغداد والے کا اتنا ذکر کیا ہے کہ میں تُس سے راضی ہو گیا ہوں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آواز آئی اور اتنا راضی ہو گیا تیرے ذکر سے اپنے عبدالقادر کے ذکر سے کہ اب تیرے یہاں پیٹا تو پیدا ہوگا تیرا مگر شکل تیری نہیں رکھے گا یہ دا تیرا نہیں رکھے گا بلکہ اس کی شکل میرے عبدالقادر کی طرح ہوگی اسی بچے کا نام مفتی آزم مصطفی رضا تھا جنہوں نے کہا تھا یہ آنکھ ہے یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث آزم جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم اور پھر میاں اس کے بعد سنیے اس کے بعد یہ محبت کم نہیں ہوئی اس کے بعد میاں انہی کے نواسے نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر انہی کے نواسے نے کہا تھا دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد میاں پوری زندگی میاں وہ لوگ ذکر ایسا کرتے رہے اگر خدا کی قسم برہلی نے بغداد کا اتنا ذکر کیا کہ اگر بغداد کا اردو میں کہیں ترجمہ ہوتا تو سوائے برہلی کے اور کچھ نہیں ہوئی اے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بے شک حق ہے کون کہتا ہے کہ وہ برہلی ہے میری نظر سے دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میری نظر نے وہ دیکھا ہے جو تُو نہیں دیکھ سکتا میری نظر سے دیکھ برہلی برہلی نہیں ہے وہ تو بغداد کی برانچ ہے برانچ اے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو ماشاء اللہ برہلی اپنا فیض نہیں دیتی غوث پاک کا فیض دیتی ہے اے سبحان اللہ بے شک حق ہے دو جو ہے کہ نہیں کس کا فیض دیتی ہے میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو مگر تم اپنے بچوں کو کیا آپ آج کے بعد اپنے بچوں کو بچپن میں تصویر لے کے بٹھال دینا اور مجھ گنے گار بدکار انسان کی یہ بات یاد رکھنا میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے مگر اپنے بچے کو بٹھال دینا تصویر لے کے اور روز سو بار یا شیخ عبدالقادر بچپن سے پڑھاؤ اگر تمہارا بچہ تمہارا نام روشن نہ کرے تو قیامت کے دن میرا تھامن تھام لینا اگر تمہارا بچہ نیک نہ بنے چونکہ میرے آلہ حدد فرماتی ہیں جو تیرے ذکر سے ظاہل ہے وہ ذکر اللہ سے غافل ہے کی ملک مصروف ہے اس کی سنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے اللہ اکبر ذرا غور کریں آپ ذرا غور کریں توجہ چاہتا ہوں ماں باپی تو بگاڑتے ہیں بچے کو جے جے بے شک ہے نا ادھر دیکھیں اچھا دیکھیں آپ جب اپنا آپ کا بچہ چھوڑا بچہ ہو نا چھوڑا بچہ تو بچے کو آپ نے کیسے سمالنا ادھر دیکھیں بچہ امام غزالی کہتے ہیں کہ دیکھو مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے ہیں 99% ہوتے ہیں اور کوئی ایک پرسین بتتمیز ہے تو اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے اتنے بکار آدمی کا مگر ماں باپ کے فرما بردار واپس آوگے بھئی ہاں بس آو جاؤ ادھر دیکھیں بھئی حضر میں اس میں بھی میری عادت ہی ختم نہیں ہو رہی بہت یہ میرے اندر کمی ہے کوئی جاتا ہے تو میں اس سے ٹوک دیتا ہوں یہ دعا کرو میری کمی ختم ہو جائے میری کمی ہے یہ میں آپ کے سامنے کرو میری بتتمیزی ہے یہ پھر کہہ رہا توجہ ہے کہ نہیں میری بات سنیں یہ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور چھوٹے لوگ ہمیشہ چھوٹی باتیں کرتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں اب میری بات دیا میں کیا کہہ رہا تھا ادھر دیکھیں امام غزالی کیا کہتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ لو امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ بڑا ہونا تو اسے سکھانا کیا اللہ اللہ میں نے تجربہ کیا ہے یعنی ان کی بات پر میں نے بھی تجربہ کیا ہے امام غزالی نے اپنی بات پر خود تجربہ کیا ہے آپ بھی اپنے بچوں پر تجربہ کرنا جب آٹھ نو مہینے کا بچہ ہو جائے تو اسے سکھانا اللہ 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 اب آپ کہو گے اللہ 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 بچہ رسپونس کرتا ہے اببہ 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 اب آدمی کہہ رہا ہے اللہ 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 اور بچہ کہہ رہا ہے اببہ 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 امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکایا ہے میں نے اسے تیرا نام سکا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ اچھا دیکھیں بچوں کو جھوٹ بولنا کون سے کہتا ہے دیکھو یہ تربیت بتا رہا ہوں یہ بچوں کی بات اچھا ایک بات کچھ باتیں نوٹ کرنے اپنی ڈائری میں بچہ جب زد کرتا ہو اس وقت نہ سمجھاؤ اور جب وہ آرام سے بیٹھے تمہارے پاس لیٹے تو اس سے کہہ کے دیکھنا میرے تجربہ بات کر کے دیکھنا میں نے تجربہ کیا ہے بچے سے اپنے کہو کہ بیٹے تم یہ غلط کر رہے تھے تو کہہ گا اببہ اب نہیں کروں گا اس وقت کہو گے تو زدی بن جائے گا اسے اخل ہی نہیں ہوتی اچھا دیکھیں آپ ایک بچہ ہے اپنے کمنے میں بیٹھا ہے اس سے کچھ چیز ٹوٹ گئی مثال کے طور پر ٹوٹ گئی اب ٹوٹ گئی ماں باپ گئے جھونٹ بولنا جانتا نہیں تھا بچہ چھوٹا تھا ماں باپ نے کہا کس نے توڑی کہہ لگا بم اسے ٹوٹ گئی اب ماں نے زور سے مارا دکھتا نہیں تنا میگا سامان تھا توڑ دیا بچے کے موہ پہ لگا بچہ سمجھ نہیں پیا کیوں پٹا کیونکہ بچوں کو پتے نہیں ہوتا میں کیوں پٹ رہا ہوں اسے نہ تو یہ پتا میں کیا کر رہا ہوں ایک بار حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے کو نہیں لے کے آئے بچے کو چھوٹے بچے کو کہہ لگے حضور یہ بچہ ہے تو فرمایا یہ شرارت کب کر رہا ہے بچہ تو وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے یار بچہ تو وہ ہوتا ہے جو میاں نماز کی حالت میں حضور کے اوپر آکے بیٹھ گیا بچہ بولو نا سبحان اللہ مہٹ گیا نہیں بیٹھ گیا اب حضور کو کیا کرنا چاہیے تھا گرا دینا چاہیے تھا نہیں نہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا محبوب گرانا نہیں سجدے کو لمبا کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بچے پال نہ آ جائیں کیا آ جائیں بچے پال نہ آ جائیں اب بچہ اگر شرارت کرنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میری بیزیتی ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بچوں کا مطلب ہی شرارت کرنا ہے یہ ذرا غور کریں اب میاں بچے کو آپ نے جو ہے وہ ایک دن ڈاٹ دیا اب کچھ ایک آس سال کے بعد پھر کچھ چھوٹ گیا اس سے ایک دو سال کے بعد پھر اس نے کہا یہ کس نے توڑا تو کہنے لگا میں نہیں توڑا جھوٹ بولا نہیں جانتا جی جی بیش شر اب ہے تھوڑ زور سے مارا اتنا مہنگا سامان پھر توڑ دیا اب وہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا اقل آ گئی پھر کچھ چھوٹ گیا کہ کس نے توڑا کہنے لگا مجھے نہیں پتا کس نے توڑا کہ تیرے علاوہ تو کوئی نہیں کمرے میں کہ یہ روشندان کھل رہا ہے یہ کھڑکی کھل رہی ہے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا اس نے گرا دیا ہوگا اس نے توڑ دیا ہوگا میں کیسے بتاؤں کس نے توڑا اللہ اسے پتا ہے اگر میں نے سچ بولا تو یہ موہ پہ تھپڑ ماریں گے میرے اور اسے پتا ہے کہ اب مجھے جھوٹ بولنا چاہیے کس نے سکایا بولو 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 کس نے سکایا کس نے سکایا ماں باپ نے سکایا بولو سکایا وہ دو بار سچ بولا تھا نہیں بولا تھا مگر یہ جھوٹ بولا یہ کہنا چاہیے تھا بیٹے چل نقصان ہو گیا ہو گیا میں گا تجھے سچ بولنا ہے کیونکہ اگر ماں یہ کہہ دے نہ بیٹا چاہے کتنا بھی نقصان ہو سچ بولنا تو میاں بیٹا ابتر قادر جب سچ بولتا ہے تو چالل داگوں کو توبہ کر کے راہ راست میں آنا پڑتا ہے سبحان اللہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت اچھا اب ذرا غور کریں کچھ دو تین باتیں اور کر لیں دل لگا کے بولیں سبحان اللہ اچھا اب ذرا غور کریں آج میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں یہ رو نمت رو میرے بیٹے میرے فرما بردار نہیں ہے تمہیں ایک بار اللہ رسول کا فرما بردار بنا کے تو دیکھو ادھر دیکھیں یہ ذرا غور کریں یہ نام سنے یہ پانی پت کرنال اس میں ابو علی شاہ قلندر نعمانی شرف الدین نعمانی جب وہ پیدا ہوئے تو ایک دن روئے دو دن روئے تین دن روئے چار دن روئے پانچ دن روئے ایک حکیم دو حکیم تین حکیم ایک قصبہ دوسرا قصبہ تیسرا قصبہ مگر کہیں ٹھیک ہی نہیں ہوئے آخر ایک مہینہ گزر گیا مسلسل روتے تسلسل کے ساتھ رو رہے ہیں اب ایک آئے حضرت بابا حضرت سیدنا حضرت سیدنا فقر الدین حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے دامات اس نے جب سنا تو انہوں نے جب سنا تو کہہ لگے یہ بچہ روتا نہیں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے وہ دروازے پہ جا کے بولے بچہ باہر لے کے آؤ تو باپ آئے کہہ لگے یہ بچہ آپ کا ولی ہے کہہ لگے ایک مہینے سے سویا نہیں ہے ہمیں سونے نہیں دیتا آپ ولی کہہ رہے ہیں کہہ لگے باہر کو لے کے تو آؤ توجہ جاتا ہوں ذرا باہر کو لے کے آئے اب جب باہر کو لے کر کے آئے تو حضرت بابا فرید کو گود میں دے دیا تو حضرت سیدنا فقر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑا ایک کان میں کچھ پڑا بچہ ہو گیا خاموش کہہ لگے حضور آپ نے کان میں کیا پڑ دیا کہہ لگے آپ نے کان میں کیا پڑ دیا کہہ لگے صاحب میں نے اس کے کان میں کیا پڑا ہے بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں کیا قرآن کی حافظہ ہے حافظہ کی آواز نے کہا سنو اس بجے یہ ہے کہ جب اس کی ماں کے بیٹ میں تھا ہے تو اس نے قرآن پڑنا شروع کیا اب میڈیکل نیا سائنس بھی یہ کہتا ہے جو ماں کہتی ہے وہی ماں جھونڈ بولتی ہے تو بچے پہ اثر پڑتا ہے ماں اگر غصہ کرتی ہے تو بچے کے اندر بیٹ کے اندر اثر پڑتا ہے ماں اگر نیکی کرتی ہے تب بچے پہ وہ کہتے ہیں قرآن اتنا پڑا اتنا پڑا کہ اس کی روح کی غضہ قرآن بن گئی اس نے اتنا قرآن پڑا کہ اس کی روح جو اب طاقتور بن گئی اس کی غضہ قرآن بن گئی اور جب یہ اس کی ماں کے بچہ پیدا ہوا تو جب یہ پیدا ہوا تو ماں کے پاس لہٰذا وہ وہ کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوا تو ماں کے ماں جشگی میں چلی گئی وہ ناپاکی میں چلی گئی اس نے قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دی یہ پیاس سے ایک مہینے سے تڑپ رہا تھا قرآن کے لیے میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑ دی ایزا مل گئی تو سنو جس کی ماں اسے پیٹ میں قرآن سنا دے وہ بو علی شاق کلندر بن کے چمکتا ہے اور پورے ہندوستان میں اسلام کا نیت دیے روشن کرتا ہے اور جس کی ماں اسے مدینے میں قرآن سنا دے وہ کربلا کے میدان میں نیزے پیچر کے قرآن سنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت اب توجہ چاہتا ہوں اب لڑکیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے نوجوان لڑکیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے نہ باپ کی نہ بھائی کی کوئی توجہ نہیں ہے اب لڑکیاں ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی لڑکی کو ذرا پڑھایا کرو وہ تھوڑا سا پردہ کرایا کرو کہنے لگے مولانا اپنا کام کرو مجھے اپنی بیٹی بھروس ہے میں نے کہا ظالم مردود بدبخت میری نظر سے دور ہو جا حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا ان کی بیٹی زیادہ بھروس ہے کے لائق ہے اب وہ ایک آدمی نے ایسے کر کے اپنی ٹوپی ڈال دی پیر میں لڑکی کے بیٹی چل عزت خراب ہو رہی ہے میری رونی لگا تو اس نے کہا بوڑے میں تجھے جانتی بھی نہیں تُنہوں مجھے باپ بلا پیاری نہیں دی چل بھائی آگے بڑھا کہنے کہ ہمارے مذہب کی ناک کٹ رہی ہے بیٹی پوری قوم کی ناک کٹ رہی ہے میری بہن وہ دوسرا غیر مسلم آدمی ہے چل کہنے لگے تُو مجھ سے یہ باتیں کرنے آیا ہے تُو کتنی لڑکیوں سے میرے سامنے گندی بات کرتا تھا ٹیلی فون پر تجھے لگتا نہیں تھا تیری بہن کے اوپر کیا اثر اس کا مرتب ہوگا تجھے شرم نہیں آئی ہے مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مگر کہنے میں کیا برای ہے یہ بات ہے وہ ہے اب تک تقریباً چالیس ہزار مسلمان لڑکیاں مرتب ہو چکی ہیں دوہزار چودہ سے لے کیا تھا اور وہ تلک لگا رہی ہے اور ہماری قوم کو کوئی فکر نہیں دیکھو برباد ہونے سے پہلے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں برباد نہیں ہوں گا اللہ کے رسول کی بی بی اور ہماری امام امی آئشہ قرآن پڑھ رہی ہے مدینہ میں ساری چیزیں دھیان کرو پہلے قرآن کون پڑھ رہا ہے وہ آئشہ جس کی پاکی کا بیان قرآن نے کیا بے شک بے شک حق ہے اور میاں کتاب کونسی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور امی آئشہ بی بی کس کی ہے میں نے حضور کی ہماری ماں اور جگہ کونسی ہے مدینہ مگر قرآن کی آواز تھوڑی سے تیز ہو گئی اور وہ آواز مسجد میں آنے لگی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں توجہ کریں مسجد میں آنے لگی آواز تو حضور نے پتھر اٹھا لیا رحمت اللہ پتھر اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ اس سراخ میں لگایا جہاں سے آواز آتی تھی پھر اندر گئے فرمائے آئشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے مجھے بتاؤ قرآن پڑھنے والی آئشہ کی آواز ہو اور کلام اللہ کا ہو سننے والے صحابہ ہوں ذرا غور تکنے جگہ مدینہ ہو پھر بھی میرے حضور پسند نہیں کر رہے ہیں اور آج لڑکیوں کو موائلوں پہ بات کرتے ہوئے بھائی دیکھ رہے تو اسے دی یوسیس چڑھ گئی اس کے اندر ٹوک نہیں رہے اسے کیا ٹوکے گا اس کے تو خود کے دامن میں داگ بہت ہے آپ نے دیشت وہ جو ہے کہ نہیں ایسی باتیں آپ کے سمجھ میں بھی آرہی نہیں آرہی ہیں میری توجہ ہے میری بات پر نہیں باہر ختم کر رہا ہوں بات میری زیادہ نہیں دو تین منٹ میں باہر ختم کروں گا زیادہ دیر میں دیکھ لیتا ہوں مزاج تو پھر اپنی طبیعت ادھر نہیں آتی میں جانتا ہوں تاتو زہد لیکن کیا کروں طبیعت ادھر نہیں آتی اب آپ کی بات کر رہا ہوں بڑے دھیان سے میری طرف آئیں ہاں میری بات دیکھیں میں کیا کہہ رہا تھا اچھے بتاؤں آج کل کی عورتوں کا حساب کیا ہے میری بہنوں کا ویسے ان کی جوتی ہیں میرے سر پر مگر پھر بھی میں جو نشتہ لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا اپنے گھر میں رہیں گی اپنے مردوں کے سامنے بالکل نارمل وہی بیکار سے کپڑے وہی گھر میں کی چڑھوی چڑھا اور کہیں جائیں گی تو میں کب لے میں کب ادھر کا میں کب ادھر کا میں کہ مجھے بتاؤ ان کی نیت کسے دکھانے کی اور یہ تماشاں ہم سب دیکھ رہے ہیں آج پہ جلسے میں بیٹھ کے سب ہی دیندار ہیں دینداری اس دن پتا چلتی ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے عاشق رسول کی پول اس دن کلتی ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے بڑے بڑے پڑے لکھے اور بڑے بڑے اچھے لوگوں کی شادیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئے ہی پچھارے ڈھونگ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے نیک بننے کا مگر اندر سے نکلے بڑے بڑے چیز اللہ کے رسول کی بیٹی کی بیٹی زینب قرآن پڑھ رہی ہے قرآن یہ زینب کونے ادھر دے کہ زینب جب پیدا ہوئی ہے تو حضور نے گود میں لیا ہے وہ لے تو صحیح سبحان اللہ کس نے گود میں لیا ہے حضور نے اور حضور نے گود میں لینے کے بعد پھر میرے آقا کریم رونے لگے ہیں امی آئیشہ سیدہ فاطمہ تزارہ نے پوچھا اببا آپ میری بیٹی کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ بالکل اپنی نانی ختیجہ سے ملتا ہے اور حضور اتنا روئے کہ سرکار کے آنسو سیدہ زینب کے چہرے پر یعنی حضور کربلا بھی دیکھ رہے تھے یہی میری بیٹی ہوگی زینب کربلا کا میدان ہوگا یہی میری بیٹی زینب ہوگی ذرا دیکھیں تو زینب قرآن پڑھ رہی ہے یہ آٹھ سال کی عمر میں کاف ہا یا این سواد کی تفسیر کیا کرتی تھی یہ وہ زینب ہے اپنے وقت کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ مفتیہ اپنے وقت کی سب سے بڑی ان کی ہم اثر کوئی لڑکی ان کے برابر مقبول نہیں تھی سیدہ زینب معلوم ہے کون تھی جب یہ حضور کے روزے پہ حاضری کرنے جاتی تو مولا علی کہتے تھے حسن حسین پیچھے پیچھے جاؤ اور میری بیٹی کے پیروں کے نشان مٹاتے چلنا میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پیروں کے نشان بھی کوئی دیکھے اور آج علی علی کے نام پر کھانے پینے والے ان کی زندگیاں دیکھو علی کے نام کے نارے لگانے والے سیدہ زینب کون ہے چھ سال کی عمر ہے کتنے سال کی عمر ہے بولو چھ سال کی اور چھ سال کی بچی بھی کوئی پردہ فضل نہیں قرآن پڑھ رہی ہے پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے گر گیا سر سے دوپٹہ جب نیچے گر گیا تو سیدہ زینب نے سیدہ فاطمہ آئی آ کر کے آپ نے چادر سر پہ رکھی تو سیدہ زینب نے عرض کی امی آپ نے سر پہ چادر کیوں رکھی کہنے لگی نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی جواب بالکل چھوٹا سا تھا مگر اس چھوٹے سے نازک سے دل پہ اثر بہت کر گیا سیدہ زینب اور رہی فاطمہ چھوٹا اب تو تُو نے سر ڈھک لیا سیدہ زینب عرض کر لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا بس ایک بار ماف کر دیں اگلی بار زینب اپنی کردن تو کٹا دے گی سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی اللہ ہو اکبر لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب زینب کے سر سے چادر کھیچی گئی تھی تو مدینہ کی طرف کو دیکھ کے کہتی تھی اے نانا آج تو چادر ہی نہیں ہے آج کائی سے میں پردہ کروں اللہ بالوں سے پردہ کر لیا تھا آج میاں ذرا غور تو کریں میرے نبی کے خاندان کے لوگوں کی باتیں سننے والوں محفلوں میں آنے والوں آج لوگوں کو پتا نہیں کہ نبی کی بیٹی کیسے کیسے کپر زینب کے تربیت کہاں ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کہاں زینب نے سیکھا تھا آج بچیاں سیکھیں گے کہ ان کی ماں ہیں جو بدعمل ہیں بیکار ہیں وہ جو گالیاں مکنے والی ہیں وہ ڈانس اور فلمیں دیکھنے والی عورتیں کل ملا کے زیادہ کو بات نہیں کرتا اکثر ایسے ہی ہیں مگر زور کریں آپ ذرا آپ کو پتا یہ کہاں سیکھا یہ وہاں سیکھا ہے کہ ایک دن نبی پاک آئے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بیٹی کی چادر پھٹی بھی زیادہ تھی تو چادر کو چھپا لیا فرمایا فاطمہ چادر میں چھپاؤ یہ چادر جو ہے وہ پھٹی بھی ضرور ہے میں جنت کی ہرہور یہ دعا کرتی ہے کاش فاطمہ کی چادر مجھے اوڑنے کا سر پہ موقع ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سر کا موقع مل جائے ادھر دیکھیں ایک حدیث سنا رہا ہوں میں اکثر سناتا ہوں یہ حدیث حضور ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے عمران ایک سردار ہے وہ بیان کرتے ہیں امام غزالی اس ربیت کو لائے کہتے ہیں حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لئے میں ساتھ میں تھا آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں عرض کی اببہ اکیلے ہیں تو آ جائے کہ نہیں عمران ساتھ آئیں انہیں نہ لائیں کہتے ہیں کیوں نہ لائوں کر نہ لائیں کیوں نہ لائوں نہ لائیں ہے کون عرفہ و عالی حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرہ حضور جانتے ہیں وہ بتانا میری بیٹی کیوں نہ لائوں کہتے ہیں اندر سے آواز آئی اببہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرز سے پردہ کرسکے ایک جوڑی کپڑے میں پیمت لگ گئے ہیں حضور نے چادر اندر بجوائی آج اپنی بیٹیوں کی باتوں پہ بہت روتے ہو نا آج حضور کی بیٹی کی بات سوڑ کہتے ہیں اندر گئے تو حضور نے دیکھا پورا چہرہ پیلا ہے کمزور ہے کہا فاطمہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا اتنی کمزور کیسے نعیف ہو رہی ہے لاغر ہو رہی ہے گھڑے پرے میں ہے تیرے چہرے میں پیلا چہر ہو رہا ہے تو کہنے لگے اببہ اللہ کا شکر ہے اسے کہتے ہیں شکر اللہ کا شکر ہے کیا بات ہے اللہ کا شکر ہے اور فاطمہ بتانا کیا بات ہے اللہ کا شکر ارے توجہ کئی کہہ کئی بردہ بکانا اللہ کا شکر ہے پھر حضور نے فرمایا اچھا باپ سے بیٹی پوچھے تو بیٹی نہیں بتائے گی اور باپ کون ہو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جس کی تسکی سے روحتے ہوئے ہس پڑے فرمایا لگے بتانا میری بیٹی امیلین کیلئے قید خانہ ہے کافر کیلئے چنت ہے اگر تو نے پانچ جن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج نو دن ہو گئے میرے پیٹ سے دو پھر 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 دے ہوئے اللہ اللہ بابا فرید کھانا جو کھاتے ہیں نا تو تول کے کھاتے ہیں نظام الدین علیاء کہتے ہیں میں نے کہا حضور یہ تول کے کھانے کا مطلب اللہ بے شمار دیتا ہے بے حساب دیتا ہے یہ چھوٹی سے ترازوں میں اتنا چھوٹا باٹ ہے اس میں ایک لکمہ کھاتے ہیں پورے دن میں کہا حضور یہ تول کی کوئی کھاتے ہیں کہہ لگے اللہ تو بے حساب دیتا ہے میں عشق حساب مانتا ہے کہ کیا مطلب کہ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کیا ہے حضور نے زندگی میں کتنا کھانا کھایا تو میں اپنے حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا عورتیں جب تک سناتی تھی نا سیدہ فاطمہ کی باتیں تب تک نیک بچے آتے تھے اگر دل اگر مردہ ہو گئے نا تو اللہ سے دعا کرو دل زندہ ہو جائے ہاں ہاں اس نے کہا تھا کس نے اس نے کہا تھا غالب نے رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو فلہو کیا ہے بشیر بدر نے کہا تھا ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں عمرے بیچ جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں یار اپنی بیٹیوں سے کہو کہ سیدہ فاطمہ پیاسی رہتی تھی بھوکی مگر ایک رات میں ایک ہزار رکعات نمان نفل پڑتی تھی کتنی ادھر دیکھیں ایک ہزار رکعات کتنی بولو تو صحیح ایک ہزار رکعات ادھر دیکھیں آپ دیکھیں جب ماں رات کو ٹھٹکے نماز پڑھیں گی تو بچے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ادھر دیکھیں بولو تو صحیح ادھر دیکھیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے دلی کے اندر ایک ماں ہے ادھر دیکھیں دلی کے اندر ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ اپنے رات کے وقت میں بچہ سو رہا ہے ماں رو رہی ہے ماں رات میں مسلح پر رو رہی ہے بچہ اٹھا اٹھنے کے بعد اس نے ساتھ آٹھ سال کے بچے نے ماں کو دیکھا ڈر گیا اچانک ماں رو رہی تھی آگے بڑھ کے بولیں امی تم رو کیوں رہی ہو سلام پھرنے کے بعد مانے گا بیٹے میں بھی میرے ہاتھ پہ کیڑا چل گیا تھا جب چلا تو میں نے سوچا انقریب قبر میں جاؤں گی میری لاش کو اٹھا کر کے لے جائیں گے قبر کے اندر رکھیں گے جب قبر کے اندر رکھیں گے تو کیڑے آئیں گے اور کیڑے میرے موں میں ناک میں چڑھیں گے میں سوچ رہی ہوں کہ میں عورت ذات کیسے کیڑوں کو برداشت کروں گی مجھے تو ذرا سا اندھیرہ تکلیف دے جاتا ہے مجھے تو ذرا سرا سی تکلیف اندھیرہ دے جاتی ہے میں کیسے برداشت کروں گی اللہ اکبر وہ بچہ کہہ لگا امی آپ تو بڑی ہیں میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں میرا کیا ہوگا ماں نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کہہ لگے بیٹے سجدے میں جا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا بچے کو سجدے میں کر دیا جب بچہ سجدے کے اندر گیا نا تو ماں رو کے کہہ لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا یہاں سے آگے تیرا کام ہے میرے رحیم اور کریم ماں جب روئی نا اللہ اکبر ماں جب روئی تو پھر بیٹا بھی رویا اور ایک دن نہیں پھر روتا رہا سالوں بیٹا روتا رہا بیٹا روتے روتے جوان ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا اور ماں کے انتقال کے بعد بیٹے کا دلی پہ رنگ چڑ گیا اور پھر بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوا آج دیکھو جا کے سالوں گزر گئے صدیاں گزر گئی اور دیکھو کتنی بادشاہ عورتیں آئیں کتنی مالدار مالدار عورتیں شہزادی آئیں مگر ان کی مومن ناک میں کڑھے چل گئے ان کی قبروں کے پتے تک نہیں ہیں مگر جا کے دیکھو وہ رات کو روتی تھی نماں ایمز کے برابر میں اس کا مزار ہے دلی آل انڈیا کے تھوڑی دور اس کا مزار ہے اور اس کا مزار تین بیگا زمین میں دلی کے اندر بنا ہوا ہے جو کروڑوں کی پروپٹی ہے عربوں کی پروپٹی ہے اکیلی سو رہی ہے فاطمہ کی کنیز اپنا جلگا دکھا رہی ہے اور اکیلی سو رہی ہے اور دنیا کو دکھا رہی ہے کہ فاطمہ کے گھر کی کنیزیں جو ہوتی ہیں ان کے مرتبے یہ ہوتے ہیں یا ان کے در پہ میلے لگتے ہیں ہر بد کے دن اس کے مزار پہ میلے لگتا ہے اس کا نام رابیہِ عشر سیدہ سیدہ زلیخہ المعروف مائی سائبہ ہے اور اس کے قریم ہے اس کے بیٹے کا مزار بنا ہوا ہے اور اس کے مزار پہ روز میلے لگتے ہیں اس کا نام نظام الدین محبوبِ علاہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ اولیاءِ کرام فیضانِ اولیاءِ کرام نعرہِ تکبیر ختم کر رہا ہوں نوجوانوں اپنے رب سے توبہ کر لو اس سے کہو معاف کر دے پروردگار گناہ کرنے سیکھیں توبہ بھی کرنا سیکھو کتھر دیکھو کیا قبر میں نہیں جاؤ گے اب تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی فیس بک ورس ایپ دیکھ کے کہے یا اللہ تیرا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میں نے گندی عورتیں دیکھ لی اب تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے جاتا تو فلمیں ڈرامیں دیکھے جا رہے ہیں اے لوگو اپنے رب سے توبہ کر لو کیا کر لو بابا فرید کہتے ہیں میرے پین نے کہا جاؤ فلان اللہ کے ولی رہتے ہیں مارے جگہ چلے جاؤ ملکے آؤ پہلے ولی بھی ولی سے ملنے جاتے ہیں اب تکبر ہوگئے آپ تو ملانا ملانا مشکل سے ملتے ہیں آپس میں توجہ ہے کہ نہیں بھئی تو وہ کہتے ہیں اوپر پہاڑ پہ نا میں چڑھا کہتے ہیں لمبا سفر کیا پہاڑ پہ چڑھا آخری بات جب میں کہتا ہوں تو آخری ہوتی یہ آخری بات ہے اوپر چڑھا پہاڑ پہ کہتے ہیں جب پہاڑ پہ چڑھا نا تو وہاں ایک گفہ تھی گفہ کے باہر ایک پیر کٹا ہوا پڑا تھا میں جب اندر گیا تو بڑے خوبصورت بزرگ تھے میں نے دیکھا وہ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی ایک پاؤں نہیں تھا کہتے ہیں میں قریب گیا اور جا کر کے ان سے ملا بہت دھیان سے سنو مجھے بٹھا لیا کہتے ہیں مجھے بڑی ترقی دی پھر میں چلنے لگا تو میں نے کہا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہا بولو کہا حضور ایک پاؤں آپ کا نہیں ایک باہر پڑا ہے تو کہنے لگے رو دیئے نہیں بتاؤں گا میں نے کہا حضور بتائیے رونے لگے بیٹے گناہ کا ذکر بھی گناہ نہیں ہے میں نے کہا اللہ کا واسطہ بتا دو کہتے ہیں کہ انہوں نے میری طرف دیکھا توجہ اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے اللہ کا واسطہ دے دیا تو بتا رہا ہوں یہاں بارش نہیں ہوئی تھی میں فقیر آدمی ہوں بارش اتنی ہو رہی تھی کہ مجھے طبیعت بگڑ گئی یہاں پہ میرے پاک کمبل عمل تو ہے نہیں کہتے ہیں اچانک کیا ہوا کہ میرے مجھے دھوپ نکلی تو باہر گیا میں اور اس کی اس پہ کہتے ہیں اس کی اپنے غار کے دہانے پر اس کی مو پر میں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ دیکھوں تو میں نے کہے میں دھوپ سکھ رہا تھا دھوپ میری طرف آ رہی تھی تو دھوپ سے سکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں بھی سکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ لڑکی جا رہی تھی بڑی حسین تھی بڑی خوبصورت تھی اس کا چہرہ بے مثال تھا اس کے رخصال لا جواب تھے کہتے ہیں میں نے جب اسے دیکھا دیکھتا رہ گیا اور اچانک میرا اوپر کو پیر اٹھ گیا میں ہاتھ سے اشارت وجہ سے کر رہا ہوں کہ ولی کا واقعہ ہے میں اپنے پیر سے نہیں بتا سکتا ہاتھ اوپر کوٹھایا کہتے ہیں میرا پیر اوپر کوٹھا پیر جب اوپر کوٹھا باہر کو اس کی طرف کو کہتے ہیں جیسی پیر اوپر کوٹھا نا ایسی آواز آئی دوستی کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور چاہتا کسی اور کے پیچھے ہے یاری ہم سے کرنا چاہتا ہے اور قدم کسی اور کی طرف پڑھاتا ہے ہاتھے پہ غیب سے آواز آئی میں سہم گیا لرز گیا میں نے کہا میرے مالک میں تو تجھے دور سمجھے ہوئے تھا تو کتنا میری قریب ہے میں جب سجدے کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ تو دور ہے مگر تو کتنا قریب ہے کہ میں نے پاؤں اٹھایا ہے تو تو نظر آ گیا ہے بے شک آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے حضور کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جو دوسری کی بیٹی میں اپنی بیٹی دیکھ لے حضرت سیدنا مجھے دلپسانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھیں دیکھتی ہیں دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس پہلے بد کو پورا کر جاتی ہے کہتے ہیں میں نے پیر آگے بڑھایا تھا تو آواز آئی یاری کے ساتھ ہمارے ساتھ کرتے ہو باتیں کہتے ہیں میں نے کہا اب یاری کے پہ حرف آ جائے گا کہتے ہیں میں نے اپنے پاؤں پہ پتھر زور سے مارا اور میں نے کہا یار اب وہ پاؤں اندر نہیں آئے گا جو یار کے خلاف گیا ہے کہتے ہیں ہڈی ٹوٹی میں بے ہوش ہو گیا پھر میں نے دوسرا پتھر مارا ہوش میں آنے کے بعد تیسرا پتھر مارا میں نے ہڈیاں ساری توڑ دیں اور پھر میں نے اپنی جتنی بھی تھی نا ساری میں نے اپنی نسے وغیرہ کٹ دیں اور اسے نکال کے پھر میں نے اپنی جسم سے اکھیڑ دیا پاؤں ہی اپنے جسم سے ہٹا دیا جو میرے یار تیری مرضی کے خلاف اٹھا تھا کہتے ہیں فرید وہ باہر پاؤں پڑھائے میرا ہے اب یہ بتا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا کہتے ہیں وہ مجھے چھپٹ کے رہنے لگے میں نے کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا جو آپ کا ذکر سن کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا اللہ کتنا کریم ہے آنکھوں سے گندہ گناہ کرنے والو اللہ کتنا کریم ہے تو میں جب قبر میں جاؤں گا تو میرا اللہ کیا کہے گا اس سے زیادہ باتیں مت کرنا فرشتو میں ستار ہوں میں نے اس کے عیب چھپائے رکھیں اس سے یہ پوچھو کہ یہ مجھے جانتا ہے بس میرے حبیب کو جانتا ہے بس اس کا دین کیا ہے زیادہ نہ پوچھو میں پوچھوں گا حضور فرماتے قیامت کے دن رحمت کی چادر میں مستور کرے گا اپنے بندے کو جو چھپائے گا اور پھر پوچھے گا چھپا کے سب سے بندہ ایک اللہ کے سامنے اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تُو نے فلاں گناہ کیا تھا تو کہے گا ہاں مالک گناہ ہو گیا تھا فلاں رات میں فلاں گناہ کیا تھا ہاں پروردگار ہو گیا تھا گناہ پھر کہے گا اب اس کے سامنے کون یہ کہہ نہیں ہوا تھا نیچے کو سر جھکائے گا اللہ فرمائے گا فلاں دن بھی فلاں گناہ کیا تھا تو کہے گا ہاں مالک سوچے گا شاید اب تو اللہ مجھے بخشے گا نہیں گناہ میرے سب کھل گئے اللہ فرمایے گا تُو نے گناہ بھی کیا تھا مگر ایک محفل میں بیٹھ کے ایک بار مجھ سے سچے دل سے توبہ بھی کر لی تھی میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا میرے باتے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج توبہ کریں گے اور حضور کے نام پر گردن کٹائیں گے دونوں ہاتھ رکھے بتا دیں